پندو کے باہر پرباویتوں کو ڈی سی منڈی ارندم چودری نے ایک ایک لاکھ روپے کی راشی بانٹی ہے پرشاسنک عملے کے ساتھ پندو پہنچنے پر ڈی سی منڈی نے چوبن پریواروں کو ایک ایک لاکھ اور آٹھ قرائے داروں کو پچاس پچاس ہزار روپے کی راحت راشی پردان کی کل ملا کر باسٹھ پرباویتوں کو اٹھاون لاکھ روپے کی راشی بانٹی جا چکی ہے ڈی سی منڈی ارندم چودری نے بتایا ہے کہ یہ سب سی ایم سکھوندر سنگھ سکھو کے نردیشوں پر ہوا ہے ارندم چودری کے مطابق پرشاسن کی ایک ٹیم پندو میں موجود رہے گی اور جو ان پرباویت بچے ہوئے ہیں انہیں بھی نقصان کا آکرن کر کے سہیتہ راشی پردان کی جائے گی اس موقع پر وشیش روپ سے موجود رہے اے پی ایم سی کے چیئرمین سنجیب گلیریہ نے کہا کہ وپدہ کی اس گھڑی میں سکھوندر سنگھ سکھو ایک جن نائک بن کر اُبھرے ہیں وہیں باڑ پرباویتوں نے انہیں راحت راشی دینے کے لیے سی ایم سکھو کا دھنیواد کیا اور سرکار کا ابھار جتایا میں جو ہے ماندنیا مکھے منتری سی سکھو بندر سنگھ سکھو جی کا بہت بہت آباری رہو ہے کہ انہوں نے جو ہے اتیشی کرتا میری کو جو ہے دکھانے کو پہا اور میرے کوئی نردیش ہوئے کہ آج جو ہے جیسے کل کو ہمیں دھنان میں گئے تھے وہاں کے کیسیز ہم نے سول کر رہے تھے اور آج ہمیں نردیش ہوئے ہیں کہ پندو کے جو کیسیز آپ کے ہیں وہ آپ سول گئی تھی تو میں یہاں پہ تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیلز بکا جیتا ہوں ابھی تک جو ہمارے ریوینیوں اور دیکاریوں نے یہاں پر اسیسمنٹ کری ہے وہ میرے خیال سے ابھی پور ہی نہیں ہوئی ہے اور میرے پاس اور بھی فون کالز آرہے ہیں لوگوں کے جو بتا رہے ہیں کہ ہمارا مطلب اکیلے میں پندو کی نہیں کہہ رہا ہوں تو یہ میں آپ کو آشوست کرنا چاہتا ہوں کہ آج اور آج کے بعد بھی یہاں پر ہمارا ریوینیوں انشاء سن یہاں ہی رہے گا اور سچ کیسیز جو باڑ سے پیڑت ہیں اور جو نئی سکیم آج جو ہے گورنمنٹ اور مانچ ساتھ دیش نے ناٹیفائی کری ہیں جب اس کے ادھر کبر ہوتے ہیں تو اس کا ایسیسمنٹ ہمارا جاری رہے گا اور ہم آگے کے لیے جیسے ڈی سی صاحب سے بات ہوئی ہے یہاں کی پروٹیکشن وال کے لیے منوریکہ میں انہوں نے شنکشن کر دیا ہے کریٹ وال لیکن پرمانٹ سلیوشن نہیں ہے اس کے لیے بھی ڈی سی صاحب مہدے نے ابھی لوگوں کو بتا دیا ہے کہ اس کے بعد دو مہنے کی رات کے بعد کچھ اس کے لیے سرکار سے بات کر کے پکی کونکریٹ کی دیوار بنائیں گے اور جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا آج تک کی سرکاروں میں نقصان لوگوں کا لاکھوں کروڑوں کا ہوتا تھا لیکن سرکار ایک ٹالنے کے لیے دس پندرہ ہزار سے اوپر آج تک نہیں دیا ہے لیکن میں دھنیواد کرنا چاہوں گا جنناک شریف سکھویندر سنگھ سکھو جی کا جنہوں نے ایڈمیسٹریشن کو ترنت آدیش کیے کہ فوری رہت جتنی پچیس پچیس ہزار دی اس کے بعد آج ہمیں آدیش کیے کہ مجھے سوہم آدیش ہوا کہ آپ جا کے ایک ایک لاکھ روپے راہت کارے میں بانٹے اس کے لیے ہم پردیش سرکار کا اور یہ سرکوی مکھا منتری مانیہ سکھویندر سنگھ سکھو جی کا دنیواد کریں گے جو کچھ دن پہلے ہمارے یہاں پہ جو بہت بیہنکر بار آئی سی اس سے ہمارے یہاں پندوق جار کو کافی نقصان ہونا تھا اس میں ہمیں سرکار دوارہ کچھ فوری رہا دی گئی تھی جس کے لیے میں سرکار کا دنیا پرشاشن کر دنیا بات کرتا ہوں اور آج جو سی ایم صاحب ہمیں یہ جو اور گلیف فنڈ دے رہے ہیں اس سے ہم سی ایم صاحب کا بہت دنیا بات کرتے ہیں اور سرکار کے ہم بہت عواری رہیں گے جو اس مشکل گڑی میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا جیسے کہ آپ کو بیاتا ہے کہ ہمارے پندوق جار میں بیانک بار آئی تھی اور اس کے دوران جو ہمیں پرشاشن کی طرف سے تھوڑی سی لیف فنڈ پہلے ملا اور اس کے بعد جو ہمارے سی ایم صاحب کا ہم بہت عواری ہیں جنہوں نے ہمیں ایک لاکھ روپے کی گوشنہ جو کی تھی وہ آج ہمیں یہاں پر پردان کی گئی ہے بارہ بارڈ میں بہت پرچان ہو ہمیں سی ایم صاحب کا دنیا بات کرتی ہوں جنہوں نے ہمیں ایک لاکھ موافضہ دیا تو ہمارا ہمارا بہت نقصان ہے اس وجہ سے سی ایم نے ہمارے بیے سوچا کہ ہمیں ایک ایک لاکھ موافضہ دیا ہے ہم ان کا دل سے دنیا بات کرتی ہوں